جو مرضی کر لیں جو بدکماش لوگ ہوتے ہیں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اطراز کبھی بھی ختم نہیں کرتے تو کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میرے اوپر کوئی اطراز نہ کر سکے تو ایسا کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں پایا جاتا کہ جس پر آج تک کسی نے کوئی اطراز نہ کیا ہو وہ جو مرضی کر لے اس کے محترز ضرور ہوں گی لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس کے کاموں پر محترز ہیں تو میں اور آپ کیا ہوتے ہو تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ سمت درست ہے اس میں ہمارا نفس شامل تو نہیں ہے ہماری خاشات ہماری عارضویں ہماری تمنایں انہوں نے ہمیں غلام تو نہیں بنا لیا ہوا ہم جب اپنے رخ کو دل و جان سے سیدھا تصور کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ سیدھا ہوتا ہے تو پھر سارا زمانہ بھی ہمیں ملامت کرے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ عارضو کے فوری میری بات پر موترز نہ ہو ہاں آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ خامخہ اپنے آپ کو اتراز اور ملامت کی جگہ پر نہ کھڑا کریں کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ خامخہ جو ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو اتراز ہوتا ہے اور لوگ ملامت کی جگہ پر اس کو کھڑا کریں اتقو موازیت تحم میرے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تحمت کے لگنے کی جگہ سے بھی بچے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے اور حضور کی اہلیہ محترمہ ان کو لے کر حضور رات کو ایسے نکلے تو کوئی صحابی سے وہ گزر رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو پھر کہا میرے ساتھ میری اہلیہ دی انہوں نے کہا حضور ہمارے حاشیہ خیال کے اندر بھی کوئی اور بات نہیں آتا تو آقا کریم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دھورتا ہے تو ایک گمان پیدا ہو سکتا تھا حضور نے اس گمان کی بھی تردید کی حضور نے صحابہ کو یہ سبق دیا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر اتراز کا موقع نہ دیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ خامخواہ اتراز کرتے ہیں فاللہ نے اس پر اشارت فرمایا جو ظالم ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ کبھی بھی اتراز کی زبان کھولنے سے باز نہیں آئیں گے جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو آپ ان کی بات سے بچ نہیں سکتے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور امکان یہی ہو کہ میرے اوپر کسی کی مولی نہ اٹھنے پائے میں خامخواہ لوگوں کی بدگمانی کی وجہ نہ بڑھوں لیکن ظالم متشدر سخت مزاج اور حسد بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ ان سے آپ نہیں بچ سکتے جب پیغمبر رسول نبی حتیٰ کے آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جبریل سے بھی اختلاف ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے فرشتوں سے بھی لڑائی لے لیے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارا بیک کا ہی سیٹنگ ہے لیکن جبریل سے مارا اختلاف ہے تو یہ تو پھر فرشتہ بھی بن جائے تو اس پر بھی ترال ہوگا